شاسن کی نردیش پر جنپد میں آنے والے پرواسی مزدوروں کو اب اپنی چھیتر کے ہی کورنٹائن سینٹر پر ہی رات گزارنے پڑے گی کورونا سنکرمر کو لے کر شاسن کے دورہ زاری کیے گئے آدیش کے بعد اب پرواسی مزدوروں کی کورونا جاج کے بعد بھی ان کو گھر پر جانے کی انومتی نہیں دی جائے گی انہیں گاؤں کی آس پاس بنائے گئے کورنٹائن سینٹر پر ہی رکھا جائے گا اور ان کے اسکل کی جانکاری لے کر روزگار مہیا کرائے جائے گا جس کے سنبند میں گرکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اپر جلادکاری ویت وراجش وراجیس کمار سنگھ نے بتایا کہ پرواسی مزدوروں کی کورونا جاج کے بعد پوزچو پائے جانے پر انہیں کورنٹائن سینٹر میں ہی رات گزارنی ہوگی انہیں پرشاسن دوارہ علاج کی سویدہ مہیا کرائے جائے گی تتھا ان کی ہی اسکل کی جانکاری لے کر انہیں روزگار اپلپ دے کرانے کا بھی کاریک کیا جائے گا اس سنبند میں گرکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈیم فائننس راجیس کمار سنگھ نے کہا نمشکار میں راجیس کمار سنگھ ایڈیم فائننس گرکپور بول رہا ہوں یدیپی پرواسی مزدوروں کو اس طرح سے اپنا چھتر نہیں چھوڑنا ہے پھر بھی یدی کوئی آ رہا ہے تو راجیس سرکار کے نردیس ہیں کہ ہم ان کے گاؤں نہ جانے دیں اور اپنے یہاں لبجنپد اسطر پر تحصیل اسطر پر جو بھی یا پنچائت اسطر پر ہم نے جو کورنٹین سینٹر بنا رکھے ہیں وہاں پر ان کو روکیں ان کی لائن لسٹنگ کریں ان کے اسکل کے بارے میں ہم ان کا ویوران تیار کریں اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی نردیس دیا ہے کہ ان کی جیسا کی ٹیسٹنگ اب بہت ہی سرلتہ سے ہو جا رہی ہے تو ان کا انٹیجن ٹیسٹ کرا دیں جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ پوجیٹیو ہیں یا نیگیٹیو ہیں اور اگر پوجیٹیو ہیں تو ان کو ہوم آئیسولیشن میں کیسے رہنا ہے اس کی ہدایت دے کر کے پھر ان کو ان کی گھر جانے کے لئے اجازت دیں پرٹین سینٹر بنا رہا ہے اس میں کتنے دن تک روکیں گے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کتنے دن تک روکا جائے ناربلی تین سے چار دن روکنے کا نردیس ہم نے دیا ہے وہ اس لئے کہ جتنے دن میں ان کی ٹیسٹنگ ہو جائے چونکہ ٹیسٹنگ پی ایسی لیول پہ ہو رہی ہے تو ان کو پی ایسی پہ بھیج کر کے ان کا ٹیسٹ کرا دے وہ ان کے لئے بھی اچھا ہے جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کے لئے بھی اچھا ہے کہ وہ یہ جان کر کے جائیں گے کہ پوجیٹیو ہیں یا نیگیٹیو ہیں راجے سرکار ایسی بھی اوستہ کرا رہی اسکل میپنگ کے بعد پھر ان کو روزگار کے ساتھ انہوں سے جڑے گی